اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لے کر آئی ہوں آم پاپڑ کی بہت زبردست ریسپی کچھے آم سے میں بناؤں گے آم کا سیزن آگیا ہے تو کچھے آم سے میں بناؤں گی آم پاپڑ اس کے لیے میں نے لیا ہے چار آم اسے اچھی طرح سے گٹ کر لیا اس کی گھٹلیا ریموف کر دیا اب اس میں پانی اٹ کر رہی ہوں ون این ہاف کا پانی اٹ کیا ہے اور اسے پکانا ہے تو آم کو گلا لینا بہت زیادہ نہیں گلانا بس اتنا کے اچھی طرح سے کہ آم گلچ ہے دیکھئے اس طرح سے آم گل گیا ہے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں کیونکہ پھر بعد میں اس کا پیسٹ بنانا مجھے تو میں نے ایک گرائنڈر میں سے لے لیا ہے ٹراسپر کر گیا ہے تھوڑا سا ڈھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے ڈھنڈا ہونے کے بعد اس کا اچھا سا پیسٹ بنانا لیں گے ایک اس طرح سے اس کا پیسٹ بن کیا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردسترے سے بھی پھر میں اسے چھان لے رہی ہوں چھلنے کی مدد سے تاکہ جو بھی گھٹلیاں یا کوئی بھی ریشے رہ گئے ہیں وہ اچھی طرح سے ریموف ہو جائے جب آم پکور بنے گا تو کھانے میں اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے سے میں اچھی طرح سے چھان لے رہی ہوں چھلنے کی مدد سے چھلنے کی نیچے سے بھی پیسٹ اچھی طرح سے نکال لیں گے تو یہ پیسٹ بیار ہے اور اسے میں نے ایک بارٹ میں رکھ دیا اور اسے کوپ کرنا ہے فلیم کو میڈیم ہائی دکھا میں نے بیس میں میں چینی ایٹ کر رہی ہوں تو میں نے ہاف کپ چینی ایٹ کیا ہے ہام کھٹا ہے بہت سے یاد ہے تو اس کا ٹیسٹ کھٹا اور میٹھا آئے گا اس میں میں نے دیا ہے ایک ٹیسپون نمک اور ون فورٹی سپون میں نے لیا ہے کشمیری لال مش آپ کی جوہے پر لال مش بھی ڈاب سکتے ہیں اور جاہے تو اس کی پہ کر سکتے ہیں تو اسے بہت اچھا کلر آ جائے گا دیکھیں آپ تیار ہے میں نے ایک پلاسٹی کا شیٹ لیا ہے تو میرے پاس وائی کلر کا شیٹ نہیں تھا تو میں نے براؤن ہیوز کیا ہے تو اسے بہت اچھا بن جاتا ہے اسے اچھی طرح سے اوائل سے گریز کرنا ہے تو آپ کوئی سا بھی کوکنگ وائل لگا سکتے ہیں لیکن ماسٹرڈ وائل کا یوز نہیں کی جگہ اس کا اس میں لیا جائے گا اور دیکھیں یہ تیار ہے ہم بھی تیار ہیں کنسسرنسی اس طرح سے ہوں گی اسے گرمی ہی گرم شیٹ پر ڈالنا ہے بہت ہی دین سا لیئر اس کا ڈالنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں گرمی اس کو پھیلا رہی ہوں چاروں طرف سے یہ بہت ہی سبردست بنا تھا پرفیکٹ ہوا تھا اور پکے عام کا بھی بنا سکتے ہیں جیسے اماوٹ کہتے ہیں یا موٹ کہتے ہیں تو میں اس کی ریسپی بھی ڈالوں گی آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں گے لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اس طرح سے دوسری شیٹ پر بھی میں نے ڈال دیا ہے چاروں طرف سے اسے برابر کر لیا اتھین سا لیئر ڈالنا ہے اس کا اور اسے میں نے سکھایا ہے فین کی نیچے چونکہ جب میں نے بنایا تھا تو کافی بارش ہو رہی تھی دھوپ میں یہ ایک دن میں سک جاتا اور تیار ہو جاتا ہے فین میں میں نے اسے دو دن سکھایا تھا فین میں دیکھیں کتنے اب میں اسے ریموف کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل جا رہا دیکھیں کتنا دین سا لیئر ہے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا تو آپ ضرور بنائیں گھر پر اچھا ہیلڈی سا آم باپڑ تیار ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرنڈز میں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کانلی میرا چینل سبسکرائب کریں آپ ضرور بنائیں گے کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ریسپی آم باپڑ کی کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میں آگے جا کہ کیا آم کا آم آوٹ بھی شیئر کروں گی جسے اموٹ کہا جاتا ہے یہ آم آوٹ کہا جاتا ہے یہ بہت زبردست ہوتا اب چاہتے اس کو سکوائر میں بھی کٹ سکتے ہیں دوسرے اوپر سے لگا کر لیکن میں نے اس طرح سے روئی کر لیا تھا کیونکہ میں نے بہت تھوڑا سا بنایا تھا مواتم ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا بنایا تھا چار ہی آم کا بنایا تھا کچے آم کا کچے آم کا سیزن تھا اس لیے میں نے سوچا چلے بناتے ہیں اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی پسن آئی ہوگی تو ضرور بتائیں گے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ دیکھر بائی